بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن انسان اپنی غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف اقسام کی غزائیں استعمال کرتا ہے جیسے گوشت، سبزیاں، پھل، ڈالیں اور مشروبات وغیرہ ان سب چیزوں کی اپنی افادیت اور اہمیت ہے لیکن انسان کو ہمیشہ اپنی طبیعت، صحت اور عمر کو مدنظر رکھتے ہوئے متوازن غزا کا استعمال کرنا چاہیے کسی بھی خوراک کی زیادتی انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے اس لیے ہر چیز دائرہ اتدال میں رہتے ہوئے استعمال کریں سامائن جس طرح انسانی صحت کے لیے دودھ، پھل اور سبزیاں بہت اہمیت کی حامل ہیں اسی طرح گوشت کی بھی اپنی ہی جگہ اور اہمیت ہے آج کا میرا ٹاپک ہے گوشت کھانے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں گوشت کتنی دیر بعد استعمال کرنا چاہیے گوشت کا انسانی طبیعت اور غصے سے کیا تعلق ہے گوشت کھانے سے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہوں کا کیا فرمان ہے اور قرآن و حدیث میں گوشت کھانے سے متعلق کیا فرمایا گیا ہے یہ سب جاننے کے لیے میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں باب علم پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سامین حضرت علی علیہ السلام کو جب گوشت تحفے کے طور پر پیش کیا جاتا تو آپ قبول فرما لیتے اور جب آپ کو گوشت کی دعوت دی جاتی تو دعوت میں شرکت فرمایا کرتے سامین اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار کھانے پینے کی چیزیں پیدا فرمائیں ہیں تاکہ وہ ان کو استعمال کر کے لطف اندوز ہو سکے اور اللہ کی پیدا کردہ ہر چیز کسی نہ کسی افادیت و اہمیت کی حامل ہے گوشت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے سامین جو شخص مسلسل چالیس دن تک گوشت نہیں کھاتا تو اس کی طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے بد مزاجی اور بد اخلاقی اس کی عادت بن جاتی ہے قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے گوشت کھانے سے جسم میں گوشت بنتا ہے اور طبیعت متدل رہتی ہے کم از کم ہر دس دن میں ایک بار گوشت ضرور کھایا کیجئے جدید سائنس کے مطابق جو لوگ اپنی خوراک میں گوشت کا استعمال نہیں کرتے وہ میڈیکلی انفٹ ہو جاتے ہیں گوشت کھانے سے انسانی دماغ سے منفی اثرات و خیالات کا خاتمہ ہوتا ہے مچھلی اور مرگی کا گوشت وائٹ گوشت کہلاتا ہے اس سے ہمیں پروٹین حاصل ہوتی ہے اس میں چکنائی کی مقدار کم ہوتی ہے ہمارے ہاں عام طور پر بکرا دمبا وغیرہ اس گوشت کو چھوٹا گوشت یا مٹن کہا جاتا ہے اور گائے اور بچڑے کا گوشت بڑا گوشت یا بیف کہلاتا ہے اس میں چکنائی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے اس میں پروٹین، زنگ، آئرن اور وٹمنز بھی پائے جاتے ہیں زنگ ہمارے جسم کے میٹابولزم کو درست رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور سیلینیم جسم سے فاسد مادوں کے اخراج میں اہم کردار ادا کرتا ہے پروٹین ہمارے جسم کی مجموعی کارکردگی کو بحال رکھنے اور جسمانی عذا کے افعال کو منظم اور درست رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ ہمارے جسم کے ٹیشوز کی مرمت کرتی ہے جسم کو ہر قسم کے انفیکشن سے محفوظ رکھنے کے لیے انٹی باڈیز پیدا کرنے میں بھی پروٹین کا اہم کردار ہے سامائیں گوشت میں وٹمن اے، وٹمن بی، وٹمن ڈی کی موجود کی بینائی کی بہتری اور دانتوں کی ہڈیوں کی مضبوطی کے علاوہ ہمارے نروز سسٹم کو بھی درست رکھتے ہیں خاص طور پر وٹمن بی ٹویلز جسم میں انیمیا یعنی خون میں ہیموگلوبن کی کمی نہیں ہونے دیتا اس کے علاوہ گوشت جسم کو چوس اور خوبصورت بناتا ہے دماغ کو تیز کرتا ہے اور خون پیدا کرتا ہے لیکن گوشت کی زیادتی انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دے ہے بھڑے گوشت کا بہت زیادہ کسرت استعمال انسان کو آرزہ قلب میں مبتلا کر دینے کا باعث بنتا ہے اور انسان موٹاپے کا شکار بھی ہو جاتا ہے اس لیے اپنی فراق میں اتدال رکھیں سامین انسان جانوروں کو اپنے روحانی اور جسمانی فائدے حاصل کرنے کے لیے زبا کرتا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور بولا یا رسول اللہ نے گوشت کھاتا ہوں تو مجھ سے خواہش نفس برداشت نہیں ہوتی اس لیے ابنے نے خود پر گوشت کو حرام کر لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا گوشت کھاؤ اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اجتناب نہ کرو اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں فرمایا کہ ہم نے چار پاؤں والے جانور بنائے جن کو آپ کھا سکتے ہیں لیکن جن جانوروں کے نام بتا دیئے گئے ان کو نہ کھائیں سورہ نہل میں جانوروں کو کھانے کا حکم دیا گیا اسی طرح سورہ مومنین اور اس کے علاوہ اور بھی کئی صورتوں میں گوشت کھانے کا حکم دے دیا گیا ہے اور اب میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انسان کے جسم کو بائیس امائنو ایسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایٹ امائنو ایسٹ جسم میں نہیں پیدا ہوتے بلکہ وہ ہمیں باہر کے کھانوں سے لینا پڑتے ہیں اور کوئی بھی پھل سبزی یا مشروب استعمال کرنے سے یہ آٹھ امائنو ایسٹ حاصل نہیں ہوتے بلکہ یہ صرف گوشت اور مچھلی کھانے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں سامائن سہت مند کھائیے اور سہت مند رہیے اپنا خوب خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں بہت شکریہ سامائن میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابی علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامائن میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپ فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ